موسیقی میں نے اسی پلاسٹک فلاورز کو کٹ کر کے اگر دو ہم فلاورز کٹ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا ہمارے ڈیکور آئیٹم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ نہ امی نہیں ڈاٹیں گی کہ بھئی تم نے ہمارے فلاورز کو حراب کر دیا ہے ہم سی دو یا تین فلاورز تو کٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آج ہم یہ فریچ میکنٹ بنائیں گے اور کیا کیا چیزیں چاہیے کیسے بنانا ہے وہ سب ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی اس لئے اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے آج کی تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ فریچ میکنٹ بنانے کے لئے ہمیں یہ آرٹیفیشل پلاسٹک ہے فلاورز چاہیے جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کوئی سے بھی آپ کے گھر میں موجود ہوں ہمیں صرف ایک بنچ یا ایک فلاورز لینا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیوز ہیں میں نے سی لیوز کو نکال لیا ہے ایک یہ بنچ ہے جو لیوز اور فلاورز کے ساتھ ہے ایک برڈ بھی اس میں لگایا ہے کلی کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ الگ سے بھی بڑا ایزی لی یہ ہم کٹ کر سکتے ہیں بلکہ کٹ نہیں ہم ن سٹ کیے ہوئی ہوتے ہیں کسی میں وائر کے ساتھ ہوتے کسی میں پلاسٹک کے ساتھ تو یہ ایزی لی ہم نکال سکتے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا نا آپ کو کہ اگر ہم نکال لیں تو امی ناراض بھی نہیں ہوں گی کہ آپ نے ان کا فلاور خراب کر دیا ہے ایک دو بنچ ہی تو ہم لے رہے ہیں اسی طرح آج میں یہ صرف ایک بنچ لوں گی اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لو فلاورز ہے صرف ہم دو تین فلاورز کو بھی لے کے یہ فریج میکنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کیا اور آپ پرچون کی دکان میں بوریاں ہوتی ہیں جسے جیسے جس میں بہت ساری ان کی چیزیں آتی آپ ان سے بھی بیس پچیس روپے میں پرچیس کر سکتی ہیں تو میں نے یہ فور بائی فور کا پیس لیا ہے اور ہم اس میں بنائیں گے اور اسی جوٹ کے پیس سے ہم بہت ساری چیزیں آگے آنے والی ویڈیوز میں بنائیں گے اور گلو گن سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے اور یہ میگنٹ ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے میگنٹ ہے جو کہ فورٹی روپی اس کے 12 آئے ہیں تو جو لائٹ ویٹ کے ہم فریج میگنٹ بناتے ہیں اس میں ہم چھوٹے والے میگنٹ لگائیں گے اور جو ہیوی ہمارے فریج میگنٹ بنتا ہے اس میں بڑے سائز کا میگنٹ کو لگائیں گے اور یہ ایک ڈوری ہے جو گلڈن کلور کی ہے میں اس کو کتنا چاہیے وہ میں کٹ کر کے بعد میں دکھاؤں گی اور دو تین ریپ کیوئی ڈوری ہمیں ایک ڈوری چاہیے تو چلے بھی بنانا اسٹارٹ میں ایک ایسے چھوٹا سا فلاورس چاہیے اور یہ فلاورس میں نے کہ ہاں سے لیا ابھی ہمارے لاسٹ ویک ہماری فیملی میں انگیجمنٹ کی پارٹی ہو رہی تھی تو میں پولر سے تیار ہی کہ میں اور میری بہن تو ہمارے جوڑے بھی چھوٹے چھوٹے فلاورس انہوں نے لگائے تھے اور جب پارٹی ختم ہو گئی تو وہ فلاورس میں نے اپنی بہن سے بھی لے لی اور میں نے بھی اپنی فروزی کلور کے فلاورس کو نکال لیا اور آج ہم فریج میگنٹ میں یہی ایک فلاور کو لگائیں گے وائٹ فلاور میں چوز کیا ہے میں نے تو بہت سارے آگے والی ویڈیوز میں آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ فلاورس کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور میں نے ایک بنچ لیا جس میں ایک کلی ہے لیوز ہے اور ایک بڑا فلاورس ہے یہ آج ہم فریج میگنٹ کے لیے یہ والا ہم نے فلاورس چوز کیا ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا فور بائی فور کا ہمیں ایک پیس چاہیے جھوٹ کا پیس سب سے پہلے ہم فور بائی فور کا ایک پیس لیں گے اور اس کو کورنر سے کورنر ملائیں گے جس طرح سے آپ دیکھ سکتی ہیں سموسی کی پٹیاں یاد آگئی ہیں رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو سموسی کی پٹی ہم ایسے ہی بنائیں گے اسی طرح اس فور بائی فور کی جھوٹ کی پیس کے بھی ہم سموسی کی پٹی جیسے بنائیں گے اور پھر گلو گن سے اس کو اسٹیک کر دیں گے پہلے ایک پارٹ رکھیں گے اور پھر ہم گلو گن سے دوسرے پارٹ کو اٹیچ کر لیں گے اور اپنے ہاتھ بچا کے اور نیچے نہیں لگنا چاہیے ہمیں کیونکہ یہاں اگر یہ چپک گیا تو ہمارا فلاورس نہیں اندر جا پائے گا اور گلو گن سے ہم یہ نک سہا لگا رہے ہیں اور پھر اس کو دوسرا پارٹ کو ہم جوائن کر دیں گے ریجے تک لے کر آئیے اور جہاں نیچے والا پارٹ دیکھیں پونٹڈ ہیں اس کو بھی ک mije کر دیں گے اسی گلو گن سے اور نیخل کنس کے نکلتے رہتے ہیں یہ دیکھےkekیا سینٹر میں ہم آرام سے اپنے فلاورز کو لگا سکتے ہیں دیکھیں اٹیچ نہیں ہوا ہے اور نیچے والا پارٹ کو بھی ہم گلو گن سے جوائن کر لیں گے کیونکہ اس کے ریشے نکلنے لگتے ہیں تو ہم گلو گن سے اس کو ٹرن کرنے کے بعد ہم نیچے والا پارٹ کو مول لیں گے اوپر سے پوائنٹ اگر رہا تو یہ نیچے ریشے نکلیں گے اور ایک ایک کر کے یہ نکلتے چلے جائیں گے تو ہم اس کو کور کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں ریشے کو تاکہ ہمارے یہ کھلے نہیں جھوٹ کا پارٹ جھوٹ کا پیس جو بٹم پارٹ ہے یہ ہمارا کھلے نہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ سموسی کی پٹی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ٹیما نہیں بلکہ ہم اپنے اس فلاورز کو ارینج کریں اور پھر ہم نیچے والا پارٹ کو ہم کٹ کر لیتے کیونکہ یہ زیادہ بڑا ہے ہمارا نیچے والا پارٹ اور یہ دیکھیں وائر نہیں ایزیلی سیزر سے ہی کٹ ہو گیا ہے اب ہم سیٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا پارٹ آئے گا اور پھر ہم اس کے بیک پارٹ پہ جو فلاورز نظر آ رہے ہیں آپ کو کیونکہ یہ ہمارا فرنٹ ہوگا جو بیک پارٹ ہے ہم اس پہ اچھے سے گلو گن لگائیں گے تاکہ جب ہم اس جھوٹ کے پارٹ پہ اپنے اس کو اندر انسٹ کریں تو اچھے سے یہ ہمارا کور ہو جائے اسٹک ہو جائے نکلے نہیں اور میں دیکھیں یہ فلاورز کے کچھ لیوز الگ الگ ہو رہے ہیں میں اس کو بھی گلو گن سے جوائن کر رہی ہوں تاکہ نکلے نہیں اور ایک ایسے ہی لیوز کی ایک ڈنڈی جیسے کہتے ہیں میرے پاس ہے الگ سے میں اس کو بھی ایک اس کے ساتھ ہی ارینج کر دوں گی گلو گن سے ہی کروں گی ہمیں وائٹ گلو اس میں نہیں چاہیے یو ایچو سے آپ کر سکتے ہیں اگر گلو گن آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے سے ہم گلو گن سے اس کو اٹیچ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے اس میں تیار کر لیا ہے اب ہم گلو گن سے اس کو اٹیچ کریں گے اس کے اندر بلکہ انسٹ کریں گے جو ہم نے سموسے کی پٹی بنائی ہے اور جہاں جہاں ہم ہمارے گلو لگنا ہے وہاں ہم دیکھیں اچھے سے گلو گن سے لگا رہے ہیں اور پھر اندر دیکھیں ہم نے انسٹ کر دیا اور آسانی سے اسٹک ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس گلو گن نہیں ہے تو یو ایچو سے آپ اسٹک کر سکتے ہیں اور اس کے دھاگے سے نکلنے لگتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لگاتے نکالتے جائیے گا اور دیکھیں جہاں جہاں مجھے اسٹک کرنا ہے وہاں بھی میں اسٹک کر رہی ہوں اسی فلاورز میں گلو گن سے اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے جھوٹ کے ہم نے سموسے کی پٹی بنائی ہے ایک ٹرینگل شیپ میں وہاں پہ بھی میں گلو گن سے اسٹک کرتے جا رہی ہوں تاکہ ہمارے اچھے سے یہ اسٹینڈ رہے یہ نکلے نہیں جب ہم اسکا فریچ پہ یا پھر اپنے میرر پہ لگائیں اور یہ دیکھیں ہمارا تیار ہے اب ہمیں ایک ڈوری چاہیے جو کہ یہ ڈوری میں سنگل لے رہی ہوں ڈبل یہ ڈوری اس کو میں نے ایک پارٹ نکال لیا ہے اور اس کو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اوپر والے پارٹ میں ہمیں نیچے والے پارٹ میں نہیں لگانا فلاور سے نیچے تھوڑا سا اور اس کو میں کروس میں لگا رہی ہوں پہلے سینٹر میں گلو گن لگاؤں گی اور پھر گلو گن سے ہم اس کو اسٹیک کر دیں گی یہ دیکھیں ٹرینگل شیپ میں میں اس کو لگا رہی ہوں اور پھر سینٹر میں وہ وائٹ فلاور لگاؤں گی اس کی نیچے وائر ہے بارک سا اس کو کٹ کر کے اور جیسے میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے کسی بھی چیز کو ہمیں بیکار نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی بیکار چیز کو کام میں لے کر آ سکتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں آپ میں اس کی طرح کوئی بھی چیز کو اٹھا کے سمحال کے رکھ دیتی ہوں جس میں میرے گھر والے بہت ناراض ہوتے ہیں سپیشل میرے ہزبین کہ تم باہر کا کچھرا گھر میں لے کر آ جاتی ہو لیکن جب میں اس سے کوئی چیز تیار کرتی ہوں تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے تو کمال کر دیا اتنی اچھی چیز بنا لی بیکار چیز کو گھر میں لے تو اسی طرح آپ بھی کر سکتی ہیں جس طرح سے میں نے دیکھے یہ وائٹ فلاور سے فروزی فلاور سے یا ہمارے پاس پلاسٹک کے جو فلاورز آئیٹم کیلئے ہم اپنے واز میں لگاتے ہیں اس سے اگر ایک بنچ کٹ کر کے ہم فریج میکنٹ بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں صرف یہ فریج میکنٹ کے لیے نہیں ہے آپ اپنے میرر پر لگا سکتی ہیں ڈرسنگ ٹیبل کی میرر پر لگا سکتی ہیں جہاں بھی یہ میکنٹ اسٹک ہو آپ وہاں اسٹک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گیا ہے جو ہمیں ریشن نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ فنشنگ لک لانے کے لیے اب ہم بیک پارٹ پر اس کے میکنٹ لگائیں گے یہ بہت ہی لائٹ ویٹ کا ہے جو آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گا بہت ہی لائٹ ویٹ کا ہوتا ہے یہ تو لائٹ ویٹ کے لیے ہم چھوٹے والا میکنٹ لگائیں گے اور اگر ہیوی ویٹ کا آپ کوئی چیز بن رہی ہے تو آپ اس کے لیے ضرور یہ چھوٹے والا میکنٹ نہیں بلکہ تھوڑا سا بڑے سائز کا میکنٹ آپ اٹائچ کیجئے گا تو دیکھیں چھوٹے والا میکنٹ کو میں نے گلو گن سے اسٹک کر دیا ہے آپ وائٹ گلو کے ساتھ بھی اسٹک کر سکتی ہیں لیکن میں گلو گن سے کر رہی ہوں اور یہ ہمارا فریج میکنٹ بلکل تیار ہے فریج میکنٹ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا ہے جو کے جھوٹ کے چھوٹے سے پیس سے ہم نے تیار کیا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز دے دیا ہیں آپ اس سے اپنے آئیڈیاز استعمال کرتے ہوئے بہت خوبصورت چیزیں بنا سکتے ہیں گفٹ دے سکتے ہیں ڈیکٹرشن پیس بنا سکتے ہیں اور پھر سیلنگ کے پونچ آف یو سے بھی آپ چیزیں بنا کے سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کی انویسمنٹ بہت کم ہوگی آنے والی ویڈیو میں بھی میں فریج میکنٹ کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کیونکہ میں ٹیٹوڈیل اسی کہیں کر رہی ہوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی تینکیو ویڈی مچ موسیقی